سیند چناؤ جب آتا تو یہ پارٹیاں وہ وعدہ بہت کرتی ہیں اور جب چناؤ ہو جاتا ہے تو وہ وعدوں کی وفا نہیں ہوتی ہے تو یہی تو عوام سے وعدہ دے کر ان کو کچھ بول کر کچھ اور اٹھا کام کیا جاتا ہے کیا ہم آدمی پارٹی میں اور بی جی بی میں کوئی فرح نہیں ہے یہ سب ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بلخص بانوں کا جنہوں نے اس کا ریب کیا ان کی ماں کی اور دوسرے لوگوں کی ہتیاں کی عوام آدمی پارٹی اس کا کچھ بولتی نہیں ہے یہ ہے کہ اب اس دیش کو ایک کمزور پدھان منتری کی ضرورت ہے طاقتور تو دیکھ لیے اب کمزور چاہیے تاکہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے طاقتور طاقتور کی مدد کر رہا ہے وہ بیچارہ کمزور تو کچھ دیکھ رہی نہیں ہے پوری گزرات میں لڑنا الیکشن تو کہاں کا لڑیں گے کہ سیریا میں لڑیں گے سوراشتوں میں کہاں لڑیں گے کچھ میں لڑیں گے کہاں کا جو بھی ہوگا ہم لڑیں گے ضرور مگر کتنے لڑیں گے وہ چناؤں سے پہلے ساور ویسا پارٹی بتائے گی کہ آپ گزرات کے لڑیں گے اہم کون سے ایشوز ہوں اہم تو بہت سے ایشوز ہیں گزرات میں جیسا آپ تمام جانتے ہیں مہنگائی بہت بڑا مددہ بن چکی ہے گروزگاری ہے شکشہ ہے ہیلتھ کا ایشو ہے ساتھی ساتھ پھر مائنورٹیز کا اور دلیتوں کا ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو یہ بہت بڑے مددہ رہیں گے آنے والے چناؤں مجھلے مہانگر پالی کا چناؤں کے اندر بھی جاتا ہے کہ اے آئی ایم نے مسلم بہممت علاقہ سکرم یا اس نے انگرگار بچیت کی کہ کیا اس پر یہی رن نیتی رہے گی یا رن نیتی تو رہے گی بھر کیا رہے گی کیسے رہے گی وہ رن نیتی کے ٹائم پر ہی بتائی گیا جب آئے گا اس پر میں زلدی رہے گی بہت بہت زیادہ تو میرا کام تلیکشے لڑنا ہے تلیکشے لڑیں گے جہاں تک رہا سوال مولانا کا تو مولانا اپنی رائے رکھتے ہوں گے مر ہماری رائے ہم ایک سیاسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں سیاسی پارٹی کا کام صرف بیان دے کے بیٹھنا نہیں ہے سیاسی پارٹی کا کام چناؤ لڑنا ہے ہم چناؤ لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہے ہیں سیاسی پارٹی کا کام چناؤ لڑنا ہے سیاسی پارٹی کیا دینے والی ہے گزرات کی جنسہ کو کیا اور جب چناؤ ہو جاتا ہے تو وہ بادوں کی وفا نہیں ہوتی ہے تو یہی تو عوام سے وعدہ دے کر ان کو کچھ بول کر کچھ اور اٹھا کام کیا جاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بجائے اس طرح کے بڑے وعدے کرنے کے جو پریکٹیکلی ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے اور جنتا بھی عوام بھی اس بات کو جانتی ہے کہ سب چناؤ کے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دوں گا اور اس کے بعد نہ تو تارے ہاتھ میں آتے نہ وہ نظر آتے تو یہ اس طرح کی راگنیتی چلتی ہے مگر عوام اب دیکھ رہی ہے محسوس کر رہی ہے جیسا کہ خزان منطری نریضر بوڑی نے دوہزار چودہ میں کہا تھا کہ ہم دو کور نوکریاں دیں گے ایک سال میں اب جا کر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ دوہزار چوبیس تک ہم دس لاکھ نوکری دیں گے ہر سال پانچ لاکھ دیں گے پھر جس کو آپ ریوڑی کہتے ہیں وہ تو سب لوگ کر رہے ہیں خزان منطری کرتے ہیں کارپرٹ ٹیکس مارک ہو جاتا ہے بڑے انڈسٹلیس کا بینک میں ان کا لون جو ہے وہ ویو ہو جاتا ہے تو اصل پروپلم یہ ہے برہا سوال کانگریس کا اب کانگریس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کانگریس پارٹی میں ہی خود ایک بہت بڑا اختلافات اور بڑے ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں تک عام آدمی پارٹی کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام آدمی پارٹی میں اور بی جے بی میں کوئی فرح نہیں ہے یہ سب ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بلخص بانوں کا جنہوں نے اس کا ریب کیا ان کی ماں کی اور دوسرے لوگوں کی ہتیا کی عام آدمی پارٹی اس کا کچھ بولتی نہیں ہے تو یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جناو سے پہلے بغیر ان کو سمجھنا چاہیے کہ جنتہ بہت خوشیار ہو چکی ہے سمجھ چکی ہے ان باتوں کو اور وہ اپنے اوٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے والی ہیں جتنا یہ وعدے کرتے جا رہے ہیں لوگ اتنا زیادہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ پھر سے وہی پرانی عادت پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بھی دیکھیں گے چناؤں میں گزرات کے جنتہ اپنا فیصل اچھا طریقے سے سنائیں گے ہم تو اس سلسلے میں سابر بھائی صاحب بعض لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جب وہ بات چیت ہو جائے گی تو پھر بتائیں گے آپ کو کس کے ساتھ ہوگا ایلائنس کو بھی ہوگا بچہ تب کیا دیش کبھی مندر مجھد کی راج دیتی سے آگے بھی نکلے گا یا نہیں دیش کی راجنی جی کیونکہ انگاواد سے قریب مرانہ کی درگا تھی وہاں پر بھی مندر بنا دیا گیا کل ہی گاندینگر کے کلی کے خبر آئی وہاں پر بھی ایک مزار تھا اس پر بھی جو بھگوہ جندا لہ رہا جیا گیا سار کی خبریں آ رہی ہیں تو پھرے دیش میں مندر مجھد کی راج دیتی ہی چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے تو سب کو سوٹ کرتا ہے کانگریس کو بھی بھاجپا کو بھی اسی زرہ چلتا رہے اور کمپٹیشن جو ہے نا کمپٹیشن یہ ہو رہا ہے کہ نرندر موٹی سے بڑا ہندتوہ کی ایڈالوجی ہو چلنے والے کون ہیں کمپٹیشن یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو ملک میں دیش میں جو برننگ مسائل ہیں اس پر کوئی بات چیت کرے چاہے وہ مہنگائی ہو روزگار کا مسئلہ ہو سکشاہ کا مسئلہ ہو ہیلتھ کے ایشوز ہو تو یہ ایسا ہے کہ بس ایک ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ لوگ سب اپنا مروردہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی اس میں مروردہ کرتے ہیں اور کچھ سب دوہزار چوبیس کے چنانوں کو لے کے اپنے پر شیکیوں رو رہا ہے نتیس اپنا گھر بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں نتیس کمار اپنا گھر بنا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے لیے نتیس کمار کا آپ نام لے تھے مہر جب گزرات میں جو پروگرام ہوا تھا دوہزار دو میں اس وقت نتیس بھاشپا کے ساتھ تھے پھر وہ بی جی پی کے ساتھ مل کر بیہار میں سرکار بنائے دوہزار پندرہ میں چھوڑ دیئے سترہ میں پھر بھاشپا کے ساتھ آگئے اب پھر اب چھوڑ دیئے ہیں پھر کسی کے اور کے ساتھ چلے گئے ہیں یہ نتیس کمار صاحب جواج صاحب سے شروع کیے تھے جواج پندرہ صاحب سے یہ ہو رہا ہے اور کل بیہار میں کسی ایک جگہ پر دنگا ہوا گوڑ ہوئی تو ایک آٹھ سال کے مسلم بچے کو ریس کر لیے اور ایک بیمار جو آپریشن ہوا کھرے پڑھا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر لے کر چلے گئے تو چوبیس سے پہلے جو جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر یہ مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ چہروں سے مقاملہ کریں گے نریندر موڈی کا تو پھر بھاشپا کو فائدہ ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے جو جتنے بھی لوگ سبا کی سیٹے ہیں اس پر ہم سب کو بی جے پی سے مقاملہ کرنے کی ضرورت ہے جو بی جے پی آج دیش کے پدان منتری اگر ان سے آپ روزگار کے بارے میں پوچھیں گے مہنگائی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیوں چین ابھی بھی ڈپ سانگ اور ڈپ چانک میں اپنی فوج کو لے کر بھارت کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے تو پدان منتری جواب دیتے ہیں کہ نہرو مغل زیادہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے بہوڑے انڈسٹلیس کا کارپوریٹ ٹیکس کیوں ماف کر دیا گیا یا جو بھی ان کو مدد کیوں کی گئی ہے اور کسانوں کو کیوں نہیں کی جاری ہے تو بولیں گے سسٹم مجھے کام کرن نہیں جاتا تین سو ایم پی ان کے پاس ہیں پنڈٹ نہرو کے بعد اگر کوئی پاورفل پرائی منسٹر ہے سکنڈ مرتبہ تو وہ ہے مرز کے باوجودی وہ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اب اس دیش کو ایک کمزور پدان منتری کی ضرورت ہے طاقتور تو دیکھ لیے اب کمزور چاہیے تاکہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے طاقتور طاقتور کی مدد کر رہا ہے وہ بیچارہ کمزور تو کچھ دیکھ رہی نہیں ہے تو میری خواہش یہ ہے کیونکہ کھچڑی سرکار بنے کیونکہ گجرات کی کھچڑی ہیدراباد کی کھچڑی مختلف ہوتی ہے پیوپی کی کھچڑی مختلف ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شملہ کی ایک ہماری مہیلہ نے کہا تھا کہ پدان منتری درندر موڈی نے کسی زمانے میں ان کو کھچڑی بنانا سکھایا تھا تو وہ بھی کھچڑیا لگے ہیں تو اس دیش کو اس طرح کی کھچڑی سرکار کی ضرورت ہے تو کمزوری بن جائے پریمینسٹر تو کمزوروں کا فائدہ ہوگا کیونکہ طاقتور بن رہے ہیں تو طاقتوروں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے کمزوروں کو نہیں ہو رہا ہے تو چوبیس کے لیے یہ کوشش ہونی چاہیے اور دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے چوبیس میں یقیناً بھاچپا کے پاس تین سو ایمپی ہیں اور گزرات میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ پاغرس پارٹی کے پاس نہیں ہے ایٹی فور میں ایک مسلمان ایمپی بنے تھے اس کے بعد سے اب تک کوئی نہیں بنا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں دیکھنا ہے کہ کیسا ہوگا چوبیس کے لیے تو ابھی ٹائم ہے پہلے گزرات کا چنا ہو جائے اسمبلی کا پھر اس کے بعد آگے آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے